اسلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوریر اینالیزز آف دی بیسیز ہم لوگوں نے سولیسٹر فزیکس ون کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس سیریز میں ہم ان ٹاپک پر پیچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں آج کی جو مرحبی ویڈیو نمبر سکس ہے اس کا ڈی پارٹ ہے فوریر اینالیزز آف دی بیسیز تو آنے والی ویڈیوز میں ان ٹاپک پر بھی ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے تو آئیے آج کی ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم چونکہ کیٹل کی بوک کو فالو کر رہے ہیں تو لاس ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک سٹرٹ کیا تھا اب ہم سٹرٹ کرنے جا رہے ہیں فوریر اینالیزز ٹو دی بیسیز ہم کیٹل کی بوک کو فالو کر رہے ہیں تو ادھر جو بھی ایکسپلین ہوگا وہ انشاءاللہ اسی بوک میں سے ہی ایکسپلین ہوگا تو آپ لوگ اس کی سکنشہ لے سکتے ہیں تو ورننگ میرے اپنی ہوگی لیکن جو بھی پوائنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اس بوک میں سے ہی ہوگا یہ دیکھتے ہیں تو آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہمیں پاس ہوگا سٹرٹ کرنے کو شکر کریں گے تو یہ میں شربیہ الحمدلیلہ حالا قلیہ تو اہذا مسلم ہمیں کہنا چاہیے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتری کرتا ہے اچھا فوریر اینالیزز آپ سے بھی سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے توجہ کی ہو کہ فوریر اینالیزز کو فوریر بیسیز کو ہم پہلے بھی سٹڈی کر چکے ہیں اب آپ پریشانوں کو کہا تو یہاں دیکھیں یہ دیکھیں جو ویڈیو میں ہمارے پاس فائیو اس کے بی پارٹ میں ہم نے فوریر اینالیزز کو فوریر سیریز کو پہلے دیکھیں یہ ٹوپک بھی x-ray diffraction میں ہی آ رہا ہے ہم ابھی تک x-ray کو ہی لے کر چل رہے ہیں اوکے اب یہ x-ray کیا ہوتا ہے ہم نے ادھر سے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو مینگ کنسٹ تھا جب مٹرک اوپر x-ray فال کرواتے ہیں لائٹ فال کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسی پروسیجور کو ہم لے کر چلتے جا رہے ہیں تو اس میں آجاتا ہے ہمیں پاس بیس بیس ہمیں پاس ایٹم یا مالیکیول یا آئنس کا ہمیں پاس گروپ ہوتا ہے تو کرسٹر کے اندر جب x-ray diffraction ہو جاتی ہے تو وہاں دیکھنا ہے کہ وہاں ایٹمز کتنے ہیں اوکے کہ جسک مٹریل پر جسک سٹر پر ہم x-ray فال کروا رہے ہیں ہم ویف فال کروا رہے ہیں یا پھر ہم لائٹ لیکن در میں کیونکہ x-ray فال کروای ہوئی ہے جسے ہم در x-ray کا نام ہی لیں گے جب کس مٹریل پر ہم x-ray فال کروا رہے ہیں تو ادھر دیکھنا ہے کہ اس کرسٹر میں اس مٹریل میں کتنے ایٹمز ہیں بیسیز میں اوکے کس طرح ان ایٹمز کس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی ہے کہاں کہاں پائے جایا رہے ہیں ایٹم اوکے سٹرکچر اس کا کون سا ہے جس مٹریل پر جس کرسٹر پر ہم وہ x-ray فال کروانا چاہتے ہیں بیسیلکل ہم ہم identification کی طرف بڑھ رہے ہیں نیکس ٹرم ہم analyzes میں ہمیں کیا کیا information مل سکتی ہے ہم بیسیلکل اس کی طرف increase گامزن ہو رہے ہیں اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اوکے تو یہ ہمارے پاس foreign analyzes اس میں سے ایک ٹوپیک ہے کہ ہم بیسیلکل ہمارے analyzes کی طرف جا رہے ہیں اوکے تو یہاں دیکھیں ساپس پر ہمارے پاس یہ equation number 39 ہے تو اس equation میں دیکھیں کہ جو مرے پاس sc ہے کیا ہے جو مرے پاس sc sorry کیا ہے sc یہ مرے پاس structure factor کہہ رہتا ہے اور اس کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں integral over a single cell اوکے یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے integral over a single cell یعنی کہ ایک cell کے اوپر یا پھر ایک unit cell کے اوپر integrate کر کے ہم نے دیکھنا ہے اس کا structure کیا آتا ہے یہ میں پاس sg ہوتا ہے with اور sg میں میں پاس r is equal to 0 ہوتا ہے at one corner یعنی کہ آپ جو ہم unit cell کے ایک corner پر ہیں یا پھر origin پہ ہیں تو origin پر میں پاس r is equal to 0 ہوگا اگر corner ہے تو corner پر میں پاس r is equal to 0 ہوگا electron concentration is actually basis basis ہی ہے یعنی ادھر لکھا ہے نہیں ادھر نہیں لکھا لیکن خیر اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ پتہ ہونا چاہیے جیس material پر جیس crystal پر جیس atoms پر ہم x-ray فال کرواتے ہیں electron concentration ہی ہوتی ہے جب atom پر x-ray فال کروا رہے ہیں جب material x-ray فال کروا رہے ہیں ہم electron پر x-ray فال کروا رہے ہیں نا electron concentration کو ہم material کا نام دیتی ہیں crystal کا نام دیتی ہیں different names ہیں اوکے تو electron concentration کا function ng ng کا name دے دیا ہے جو electron concentration ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے ng کا نام ng nj 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 ہے یہ basis کے اندر مجود تمام atom سے associated ہوتا ہے اوکے آپ understand کرتے ہوں کہ جس material پر جس crystal پر آ رہا رہا ہے جس کے اندر جو مجود ہیں تو جب light فال کرتے ہیں ایٹم ایٹم یا گروف آف molecules کہ لیں یا گروف آف ions کہ لیں جو مجود نام دیں اس کو اس کو ہم نے nj کا نام دیا ہوا ہے تو nj لیا ہے جو function electron concentration کا پھر rj لیا ہے جو کے vector ہے means جو میں پاس nj ہے وہ is equal to r negative rj ہے اب crystal کے اندر کسی point r کے اوپر یعنی کہ مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر وہاں atom ہوا تو وہ electron کی concentration میں contribute کرے گا اور اگر وہاں atom present نہیں ہوا تو پھر electron کی concentration میں participate نہیں کرے گا mean nr میں include نہیں ہوگا بلکو simple سی بات ہے کہ اگر اس crystal میں atom ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح کر سکتا ہے کیونکہ اس میں atom ہی نہیں ہے اب جو atoms ہم نے لیا ہو ہے اس کو اس کی nr میں کتنی contribution آ رہی ہے means rj کے اوپر یا پھر rj میں کتنے atoms ہیں جو electron concentration nr میں حصہ لے رہے ہیں یعنی ہم concentration دیکھ رہے ہیں far electron اب concentration کہاں سے آنی ہے اگر atom ہی نہیں ہوں گے تو electron concentration کس طرح ہوں گے مارے پاس اگر atom زیادہ ہیں تو electron concentration زیادہ ہوگی کیونکہ ہم جانتے atom electron ہی ہوتے ہیں زیادہ تدار proton و نیوکلوس میں ہوتے ہیں اچھا تو اب concentration کہاں سے آنی ہے اس کہاں سا atom سے آنی ہے تو اس کے لئے atom کو کسی position پر locate کریں نہ پھر concentration ہمیں مل جائے گی تو اس atom کو اس crystal کو ہم کسی position پر locate کر دیتے ہیں تو ہم اس position پر easily concentration find کر پاتے ہیں اچھا جی دیکھیں crystal یا cell کے اندر atom کہاں پر ہیں اس کی location کیا ہے اگر r پر کس پر اگر ہمارے اچھا یہ میں کوئی ہوای باتیں نہیں کر رہا یہ باتیں بالکل سامنے لکھئی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو اگر ہمارے پاس r پر یعنی کوئی atom پڑا ہوا ہے تو اس کی contribution لیں گے اور اگر کوئی atom r j vector پر پڑا ہوا ہے تو اس کی بھی contribution ہوگی electron concentration میں اس لیے ہمارے پاس total concentration of electron ہے اس میں position کے اوپر کتنے atoms ہیں اور وہاں سے کتنی concentration آ رہی ہے اسی چیز کو یہ function جو میں پاس ہے nr جو میں پاس یہ لکھا ہوا ہے nr یہ 40 equation ہے یہ شو کر رہی ہے define کر رہا ہے اس چیز کو define کر رہا ہے اوکی تو یہ مرح سیمپل کنسیپٹ ہے this is سیمپل کنسیپٹ فار electron concentration یا کوئی مشکل بات نہیں electron concentration بس ایک material ایک crystal ہے تو اگر اس میں زیادہ atoms ہیں تو زیادہ electron ہوگی اگر کم electron atoms ہیں تو کم electron concentration ہوگی بس یہ بات ہے گما پھرا کا بات بیار کی گئی بس بہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے اچھا دی crystal اندر atom crystal کے اندر atom کہاں پڑے ہوا ہے تو اس concentration کے لیے r r r j لیا ہوا ہے location کے لیے r r r j use کیا ہوا ہے اور ان دونوں r r r j کا function ng ہوتا ہے جو کہ میں پاس ہے اب یہ not unique کا مطلب کیا ہے تو اب کسی r point پہ یا کسی ہم نے ایک material لیا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ origin سے لے کر کسی r point کے اوپر جتنی concentration آ رہی ہے جتنے بھی وہاں atoms بڑے ہوئے ہیں ان کا sum لیا ہوا ہے وہ کس فارم میں ہے وہ ہمارے پاس 40 equation کی فارم میں ہے actually جو میں پاس nj ہے یہ nj ہے یہ nj کس کی قول ہے یہ nj r ایٹمز کو شو کرتے ہیں اس لئے اگر r کو zero کر دیں ہمارے پاس r کو zero کر دیں تو only r j concentration رہ جائے گی اور اگر r j concentration contribution کو zero کر دیں تو r رہ جائے گا because جو ہمارے پاس nr ہے وہ ان دونوں کی equal ہے r کے اور r j کے اگر اگر کوئی بھی ایٹم نہیں لیتے تو concentration zero ہوگی کیونکہ اگر ایٹم ہی نہیں ہے تو بیسیز بھی نہیں ہوگی i hope آپ لوگوں کی سمجھ آگے آج دیکھو crystal limit ہم اسی کہنے origin کہہ تو اس origin تو میں کہنے نام ایٹم یہ ایٹم دا مارے پاس تو میں کہتا ہوں یہاں سے رکھا یہ مارے پاس r ہے تو یہ رج ہے تو یہ سے r ہے یہ سے r ہے تو یہ رج ہے بس جتنے زیادہ ایٹم ہوں گے crystal میں ایٹم مٹیریل میں تو electronic concentration زیادہ ہوگی basis high ہوگی اگر ایٹم کام ہے تو electronic concentration کام ہے electronic concentration کام ہے اس کے مطلب کیا کہ ادھر اس کا جو basis ہے وہ لوگ ہے کام ہے بس اے گالے پتا نہیں کسی کما پھرا کے گلہ سان ہو ہا اچھا جو بھی انہوں نے جو رائٹر ہے انہوں نے اپنے مطابق لکھا ہوگا تو اچھا ہی لکھا ہوگا اگر چاہ مارے رہی زیادہ میں بات بیٹھنے کو تیار نہیں خیر یہ مرپس ہو گیا یعنی ادھر ہم جو تھا یونیک پر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یونیک کا مطلب کیا ہے کہ مرپس دیکمپوزیشن ہوتی ہے ویکٹر کی اس کا جو آنس ہوتا ہے وہ یونیک نہیں آتا یعنی کساب سے پہلے ادھر دیکھیں کہ ایس اگر ن کے ویکٹر کو دیکمپوز کریں تو جو ہمارے پاس آنس یونیک نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہے ایٹم جو کرسٹل کے اندر ایٹم ہے اس کو ہم نے کسی سے آر سے شو کیا ہوا ہے یا کسی اور پوزیشن ویکٹر سے ہم شو کر سکتے ہیں تو اس لئے جو سلیشن ہوگا وہ یونیک نہیں ہوگا تو یہاں آر ہے کہیں آر جی کہا ہوا ہم نے کسی اور نام دے سکتے ہیں تو اس لئے ہم نہیں کر سکتے کہ کسی ایٹم کے ساتھ کتنی چارج ڈینسٹی ہے اب چارج ڈینسٹی اچھا اب جو ایکویشن نمبر 39 ہے جو ہمارے پاس اوپر ہے 39 ایکویشن کو 41 ایکویشن میں لکھ سکتے ہیں 41 ایکویشن میں ہے تو جو میں پاس یہ ہے اس کو پھر اس وام میں بھی لکھ سکتے ہیں تو جو میں پاس S G یہ ہے یہ structure vector کو شو کر رہا ہے جو میں پاس DV ہے یہ کس کو کر رہا ہے volume کو سیل جو volume ہے سیل کا اور volume یعنی سیل کا volume اس کو ہم نے ادھر ایک طرح انٹیگریٹ کیا ہوا ہے تو یہ اس کو دنسٹی کی ترم دنسٹی فارم لکھیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے تو دنسٹی جو کہ الیکٹرون کی کنسٹریشن ہے دنسٹی کو انٹیگریٹ ہم کر رہے ہیں اس ایکویشن میں تو اب اس کو جب ہم سور کریں تو میں پاس 42 ایکویشن آج جو کہ میں پاس یہ ہے تو fj کیا ہے اس سیل کا جتنا بھی volume ہے اس کو fj سے denode کر رہے ہیں تو اب ng rho یہ atomic property ہے جہاں سے electron concentration لے رہے ہوتے ہیں اور fg اٹومic property ہے اور ng رو کیا ہے یہ بھی atomic property ہے لیکن یہ atomic property کونسی ہے جہاں سے electron concentration لے رہے ہوتے ہیں تو ایکشلی جیس طرح ہم generalization کے لیے جنرلیزیشن کے لیے ہم آئی 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 اسی طرح جو میں پاس ہوتا ہے کے نام دیتے ہیں جیت اور اسی طرح میں پاس جو کیت ہوتا ہے جس طرح ہم generalization کے لیے آئی جی اور ان تینوں کا یوز کرتے ہیں اسی طرح ہم جی کسی ایٹم کو identify کیا ہوا ہے اسی طرح جو میں پاس جی یہ ہے جی کسی ایٹم کو identify کیا ہوا ہے تو بلکل جس طرح یہ identify کرتا ہے بلکل یہاں جو ہم ہمارے پاس جی ہے وہ کیا کرتا ہے کسی ایٹم کو identify کرتا ہے جی سے مرات گیا ہے ن جی ہے پاس یہ 43 ایکوشن ہے تو یہ میں پاس کیا ہے سٹرکچر فیکٹر جو کہ f g پر depend کرتا ہے یہ میں پاس یہ دیکھیں جو جی کیا ریسی پر ویکٹر ہے اور r جی پوزیشن ویکٹر ہے کسی ایٹم کا پھر ہم 44 ایکوشن میں آ جاتے ہیں یہ r جی کیا ہے پوزیشن ویکٹر ہے کسی جی ایٹم کا کسی بھی ایٹم کا دوسری ایٹم کا کوئی بھی ایٹم ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کوارڈنیٹس آف r جی ہے جو ہمارے پاس a1 a2 a3 ہمارے پاس کیا ترانسلیشن ویکٹر ہیں جس طرح ہم نے فرس چپٹر ہمارے پاس ترانسلیشن ویکٹر ہوتے ہیں b1 b2 b3 ہوتے ہیں ریس ویکٹر ہوتے ہیں تو اب ہم نیکس جلتے ہیں نیکس کیا لکھا ہوا یہاں دیکھیں نیکس ہمارے پاس یہ ویکٹر ہوئی ہے 45 ویکٹر تو 45 ویکٹر میں ہمارے پاس یہ ویکٹر ہے تو یہاں جو ہمارے پاس جی ہے تو اس ایکوشن میں لکھ سکتے ہیں تو سو جو ہمارے پاس ہوگا اس جی وہ اس فارم میں آ جائے گا یا ہم نے جو ہے نیکس لکھ ہوئی ہیں ان کا سلوشن کو نہیں لکھا ہوا اب جہاں جو ہمارے پاس v1 v2 v3 ہمارے پاس انٹیگرز ہوتے ہیں اور s فیکٹرائز کیا ہوتا ہے اس 12 نمبر کی فیکٹرائز کیا ہوتی ہے جی اس کو ہم 1 2 3 4 6 12 اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کی فیکٹرائز کی اس طرح ہم کر سکتے ہیں نا کلاس میں تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح اس طرح جو ہوتا یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے اس ہوتا اس کی بھی فیکٹرائز سکتے ہیں اوکی اب s g complete basis بھی ہو سکتا ہے یعنی جس طرح ہم 12 کی ہو ی ہے اس جی کی بھی فیکٹرائز سکتے ہیں یا اس base میں سے کوئی ایک atom بھی ہو سکتا ہے actually ہمارا concern اس basis اس unit cell میں present atom سے main ہمارا concern ہے تو یہ جو sg اس crystal اس unit cell اس basis کے بارے میں ہمیں information دے دے گا کہ یہ atom کتنے ہیں اور ان کی arrangement کیا ہے اور کہاں سے کون سا structure بنتا ہے تو لہٰذا sg جو میں real part کے ساتھ imagery part بھی آ جاتا ہے جب ہم square لیتے ہیں یعنی کہ جب ہم square لیتے ہیں square لیتے ہیں تو real اور imagery parts کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ ہمارے اتنا سا topic تھا تو یہ تمام باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں یہ بک پر mention ہے یہ دیکھیں رہا اچھا جی تو next جو ویڈیو ہوگی structure factor of the BCC لیٹس ہوگا تو اس پر ہم بات کرنے کوشش کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ